مہیلاؤں کے لئے نوکری کرنا راجپس سماج میں آن بان اور شان کے خلاف ماننے والے ایک سنکی تایہ سسور نے بہو کو سر ام بجار میں تلوار سے گردن کاٹ کر فلمی سٹائل میں موت کے گھاٹ اتار دیا معاملہ الورجلے کے شاہ جاپور کا ہے جہاں فیکٹری میں کام پر جا رہی مہیلہ کی تایہ سسور نے تلوار سے گردن کاٹ دی اور کئی جگہ تابر توڑ وار کیے جس سے مہیلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی حملے کے بعد آروپی تایہ سسور موکے سے فرار ہو گیا حالانکہ پولیس اسے بعد میں گرفتار کر لائی چونتیس ورش مرتقہ اوشا اپنے پریوار کے پالن پوشن کے لئے کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی راجپس سماج میں ہونے کے چلتے پریوار کے ایک سنکی بجرد تایہ سسور مام راج کو اوشا کا نوکری کرنا پسند نہیں تھا اس کے چلتے ڈیوٹی پر جا رہی اوشا کو اس نے سرعہم تلوار سے گردن کاٹ کر ہتیا کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا جس سے مہیلہ اوشا دیوی کی موقع پر ہی موت ہو گئی صبح جب مہیلہ گھر سے فیکٹری کے لئے نکلی تب ہی کھاٹو شام مندر کے سمیق پہلے سے گھات لگائے بیٹھے مام راج نے اس کے آتے ہی اس پر تلوار سے حملہ کر دیا اس کی گردن پر تلوار سے حملہ کیا ساتھی شریر پر کئی جگہ وارک کیا اس کے بعد وہے تلوار لہراتا ہوا کھیتوں سے بھاگ نکلا اس کے بعد موقع پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور شانجاپور تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور شاوک کو شانجاپور کے سمدائک سواستے کیندر کی مورچری میں رکھوا دیا مرتکہ کے پریجنوں کو سوچنہ دے دی گئی اور بعد میں پوشٹ مارٹم کے بعد شاوک پریجنوں کو سوک دیا گیا مرتکہ کی بہچان اونشا 32 ورش پتنی مگیش راجپوت کے روپے ہوئی مرتکہ فیکٹی میں کام کرتی ہے جبکہ اس کا پتی سیٹرنگ کا کام کرتا ہے مہنگائی کے دور میں گھر کا خر دونوں پتی پتنی محنت مجدوری کر کے چلا رہے تھے لیکن سنکی دکیانو سوچ نے ایک ہستے کھیلتے پریوار کو اجاڑ کر رکھ دیا پر اسی گجندر نے بتایا کہ میلہ کے پریوار کی آرثیک حالت ٹھیک نہیں تھی اس کے دو بچے ہیں ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے پتی پتنی دونوں کام پر جاتے تھے جو اس کو پسند نہیں تھا پور میں بھی ایک سکول میں وہے جاتی تھی تب بھی اس نے جھگڑا کیا تھا جس سے مہلا کو نوکری چھوڑنی پڑی تھی اب یہ فیکٹی میں کام کرنے لگی تھی اس پر بھی وہے جھگڑا کرتا تھا آروپی مامراج خود اپنی ساری جمین اور سمپتی بیچ چکا تھا پولیس نے آروپی مامراج کو گرفتار کر لیا ہے سیچو سریندر ملک نے گھٹنا کے ترند بعد پولیس کی پانچ ٹیمیں بنا کر آروپی کو کالی پہاڑی کے پاس سے گرفتار کیا کالاتیا کے بعد ہی کھیتوں میں آگ گیا تھا چکی ہماری اس کا پہلے کی پرکلیاں زیادی تھی اس کے بعد پاچ ٹیمیں بنا کر اس کی کلاس چاری کی ہوئی تھی اس نے کل دن میں دکھر بارہ وزی کے آس پاس آلی پاڑی کی پڑوں کی مورگی طرف کسانوں نے پاڑی کی طرف جاتے لیے کر رہے ہیں ہمیں ایک کلاسے بیانوش پر بڑھایا دیر راہ تک کھیتوں میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ملے ہیں ہمیں تو پولیس نے اپنے نمبر دیا کسی طرح سے ایسا آدمی اس نے عمر کریم ساٹھ پی سٹھ سال ہو ساکھے ڈاڑی ہوئے کا اخراع ہوئے اس طرح کے اپنے بکھے ہیں اس کا حولیہ پتل درستیوں نے مکھایا تھا پولیس کو سوچنا دے چکہ یہ پہلے پتہ لگا کہ ڈرائیوری کا کام کرتا تھا تو سمباؤلنا تھی کہ ہیویے سے کسی طرح پرکمہ بیٹھ کرنے ترک ہوں گا سکتا ہے ہم نے ڈیوین کی ایموں سے مانچ بنای یہی تک اس کو اسی ایتساں میں اپنی خلاس ابھیان جاری رکھا آج صبح اس کو خالی پاڑی سے دستیابتیا کستاس کی کستاس نے اس نے اپنا خلق سوکار کیا ہے اس کو آپ کی تھی اس کے کام کرنے سے اور جب اس نے روگنا چاہا ایک بار سانجاپر پولی آکر میچھے ہی جو جور جوردسی کا آگیا تو اس نے کام کسی چلے گا اس پر اس نے جور جوردس تھی کی تو اس نے اپنی چپڑ نکال کر اس کو مار دیتی اس کو پرنجیس ہوگی بدلے کی باؤنا سے جو آئیوے پہ ہی کبھاڑی کے دکان ہے وہ ہی رہ کر اس کے روج کے آنے اور جانے کی تائم تو وارچ کرتا تھا گھاک لگا کر اس نے اس طرح سے تکارینا حملہ تلک کیا جسے مرکو ہوگی پتہ میں پھلوار برامت کر لی گئے موسیقی